بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسم سی اردو میں خوش شام دید خواتینوں حضرات آج میں آپ کے لیے دلچسپ معلومات لے کے آئی ہوں سنو لیپرڈ کے بارے میں جی ہاں سنو لیپرڈ یعنی برفانی تیندوہ اپنے وزن سے بیس گناہ تک بڑے جانور یوک کا شکار کرنے والا جانور سنو لیپرڈ دنیا بھر میں تیندوے یعنی لیپرڈ کی دس اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک برفانی تیندوہ بھی ہے پاکستان میں صرف دو قسم کے تیندوے ایک برفانی تیندوہ اور دوسرا انڈین تیندوہ پایا جاتا ہے یہاں پاکستان میں برفانی تیندوے کی تعداد دو سو پچاس سے پانچ سو کے لگ بگ ہے یہ پاکستان کے علاوہ چائنہ بھوٹان منگولیا روس انڈیا افغانستان نیپال اور کچھ دیگر ممالک میں بھی پایا جاتا ہے پوری دنیا میں ان کی تعداد تقریباً دس ہزار کے لگ بگ ہے حالانکہ پچھلے پندرہ سالوں میں ان کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن پھر بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ دوہزار چالیس تک ان کی تعداد دس فیصد کم ہو جائے گی بریڈنگ یہ دو سے تین سال کی عمر میں جوان ہوتے ہیں جنگل میں ان کی زندگی کا دورانیاں پندرہ سے بیس سال تک کا ہوتا ہے جبکہ چڑیا گھروں میں پچیس سال تک ان کی مادہ سردی کے آخر میں ہیٹ میں آتی ہے اس دوران صرف ایک نر ہی اس مادہ سے ملاب کرتا ہے ایک نر ایک ہی مادہ سے ایک دن میں بارہ سے چھتیس مرتبہ ملاب کرتا ہے ان میں حمل کا دورانیاں نوے سے ایک سو دن تک کا ہوتا ہے بچوں کی پیدائش اپریل سے جون تک ایک غارب نمامے ہوتی ہے ایک مرتبہ میں سے دو سے پانچ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے پیدائش کے وقت سے ایک ہفتہ تک بچوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں یہ بچے ایک ماہ بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اڑائی ماہ تک ماہ کا دودھ پیتے ہیں بچے دو سے تین سال کی عمر غار میں نکالتے ہیں اور اس کے بعد غار سے باہر نکلتے ہیں اور اٹھارہ ماہ کی عمر تک ماہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں خوراک یہ تیندوہ شکار کر کے خانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی مردہ حالت میں موجود جانوروں کو بھی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ان کی خوراک میں ہرن، چکور، لنگور، بندر، سرک، پانڈا، جنگلی، بھیڑ بکڑیاں اور انسان بھی شامل ہیں بعض اوقات یہ لیپرڈ اپنے سے کئی گناہ بڑے جانور یوک پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور پھر اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے نو لیپرڈ کا اپنا وزن صرف 32 کلو گرام تک کا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے سے 20 گناہ بڑے جانور یوک کا شکار بھی کر لیتا ہے جبکہ ایک یوک کا وزن تقریباً 550 کلو تک ہوتا ہے پاکستان میں ان کی آبادی، چترال، دیوسائی، کوہ کراکرم، کشمیر، گلگت، بلتستان اور خنجراب میں ان کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے مری اور ایوبیا والی سائیڈ پر جو لیپرڈ پایا جاتا ہے وہ انڈین لیپرڈ ہے یہاں ایک بات بتاتی ہوں کہ پاکستانی عوام میں معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے یہاں اس لیپرڈ کو چیتا پکارا جاتا ہے چیتا اور لیپرڈ دو الگ الگ جانور ہیں پاکستان میں ایک بھی چیتا نہیں پایا جاتا امید ہے کہ آپ لوگ آئندہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں گے کہ لیپرڈ اور چیتے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ گدے اور گھوڑے میں سنو لیپرڈ کی سب سے زیادہ تعداد چائنہ میں پائی جاتی ہے چائنہ میں ان کی تعداد تقریباً 4500 کے قریب ہے پاکستان میں نو قسم کی جنگلی بلیاں پائی جاتی ہیں خطرات غیر قانونی شکار اور بچے چرانے کے عمل سے ان کی نسل کو شدید خطرہ ہے چائنہ میں پاکستان اور دوسرے ممالک میں ان کی خال اور ان کے جسم کے اعزاء حاصل کرنے کے لیے ان کا شکار کیا جاتا ہے چائنہ میں ہر سال دو سو اور پاکستان میں چالیس تیندووں کو شکار کر لیا جاتا ہے چلو چائنہ میں ان کی تعداد خاصی موجود ہے وہاں ہر سال دو سو تیندووں کے شکار سے شاید کوئی خاص فرق نہ پڑے لیکن پاکستان جیسے ملک جہاں ان کی تعداد صرف دو سو پچاس سے پانچ سو کے درمیان ہے وہاں ہر سال چالیس سنو لیپرز کا شکار کیا جانا ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کیسی لگے ہماری آج کی ویڈیو بتانا مت پھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے